اللہ رب العجت کا ہم پر کتنا کرم کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا فرمایا ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان یہ فارسی کا لفظ ہے پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب اور ستان کہتے ہیں ملک کو جیسے ہندوستان ہندووں کا ملک پاکستان پاک لوگوں کا ملک عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں مدینہ طیبہ فارسی میں اس کا ترجمہ بنے گا پاکستان اور یہ ملک اللہ نے ہمیں شب قدر میں ادا فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا سائن ہوئے تو وہ لیلت القدر کی رات تھی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے لیلت القدر میں ہمیں قرآن ادا فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا هُكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بلکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی ادا فرمایا اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے جب انگریز نے ملک بنایا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ چند مہینے بھی یہ ملک نہیں رہے گا نہ وسائل ہیں نہ ڈسٹی ہے نہ کچھ اور ہے تو کہاں سے کھائیں پیئے گی مگر اللہ نے مدد کی ہماری بنجر زمینے بھی آباد ہو گئی ہمارے درختوں نے پھل دینے شروع کر گئے الحمدللہ کہ آج ساٹھ سال ملک میں گزر گئے اللہ خلافل آ رہا ہے ہمیں کلمے کی برکت سے ایمان کی برکت سے پیچھے دنوں ہم اس آباد سے ایک پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے تو مجھے عثمان نے کہا کہ ہمارے جو گارڈ ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو ان کو کھانا کھلانا ہے میں انہوں نے کہا بہت اچھا آپ موٹر وے پہ روکیں اور ان کو آج بہترین دعوت کھلائیں کہنے لگے جی کیا میں ان کبھی ان کو مرک کڑائی کھلائیں اور کافی ساری بنوانا کہ سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائیں کہنے لگے جی چیت ہے چنانچہ اس نے مرک کڑائی بنوائی تنور کی گرم گرم روٹیاں تھی اور سالن اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ انسان انگلیوں کو چاٹے میں نے دو تین مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی سب لوگوں نے خوب کھایا اس نے کہا حضرت ایک ایک بندے نے چار چار روٹیاں کھائیں اب تنور کی چار چار روٹیاں سے مراد یہ کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھائے میں نے کہا اچھا ہے ان کو پانی نہیں پلانا ہے ان کو پیپسی پلائیں پھر میں نے کہا کہ اچھا کھانے کے بعد ان کو آئس کریم بھی کھلائیں ایک فلی لوڈڈ دعوت کی جو کم کم آٹھ بندوں نے کھائی اور دیو اینڈ کی اوپر پیمنٹ کا وقت آیا تو ایک بندے کا خرچہ تین سو روپے ہے میں حیران رہ گیا کہ ایک پرتکلف دعوت کھا کے اس کا خرچہ تین سو روپے بنتا ہے ایک بندے کا تین سو روپے کا مطلب دو ڈالر دنیا میں کوئی ملک آج ایسا نہیں جہاں دو ڈالر میں کوئی کھانا کھا سکے ہمارے ملک میں آخری چیزیں اتنی سکتی کیوں ہیں اس لیے کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں ہیں سبزی ہماری اپنی ہے گرنم اپنی ہے چاول اپنا ہے ڈالیں اپنی ہیں پیاز سبزیاں آلو سب کچھ ہمارے پاس اپنے ہیں ہمیں باہر کہیں سے نہیں مگانا پڑتا اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ملک کے جو حصے ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں ٹاماٹر کے مثال لے لیں سب سے پہلے ہمیں سندھ سے ملتا ہے اب سندھ میں ٹاماٹر اگر آئے اور پورے ملک میں پہنچ رہے ہیں پھر سندھ کا موسم موافق نہیں رہتا تو پھر پنجاب میں اگنا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ جو مارچ اپریل کے مہینے ہیں یہ پنجاب سے ٹاماٹر پورے ملک میں جاتا رہتا ہے پھر پنجاب میں اتنی گرمی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹاماٹر کی فضل ختم تو پھر سرحد سے شروع ہو جاتا ہے سوات منگورہ اور ان علاقوں میں وہاں کا مارچ پورے ملک میں جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی سبزی ابنی ختم ہو جاتی ہے تو کوئٹہ کے علاقے سے آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی شان دیکھئے پورا سال کسی نہ کسی حطے کی سبزی وہ پورے ملک میں پہنچتی ہے اللہ ایمان والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ریڑیاں اور دکانیں پھلوں سے بھری بھی نظر آئیں گی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ دیکھا دیکھے کہ اللہ آپ نے اتنی نعمتے ہمیں عطا فرمائی ہے مارٹے کی فصل آئی تو ریڑیاں مارٹوں سے بھری ہوئے ہیں کنوں کی فصل آئی تو اس سے بھری ہوئے ہیں امرود بھری ہوئے ہیں انگول بھری ہوئے ہیں پھر عام کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے عام ہی بھری ہوتے ہیں وہ کون سا فل ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا الحمدللہ سمع الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہمیں کھانے پینے میں محتاج نہیں بنایا ہم غریب ہیں مگر اپنے کھانے پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس وقت بھی جو دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ریڈی سے دال چاول کھاتے ہیں میں نے لاہور میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں کہ نہیں کیا ضرورت ہے دفتر کے ساتھ میں چیریری لگی ہوئی ہے وہ دال چاول بناتے ہیں اتنے مزے کی ہوتے ہیں پچاس رپے کی پلیٹ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اب پچاس رپے کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ڈالر میں تین بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں اتنا سبتہ کھانا ملتا ہو کہ ایک ڈالر کے اندر تین بندے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں ایک ڈالر میں تو پیپسی کی بھوتل بھائی نہیں ملکی کھانا کیا ملے گا پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دینی اور مذہبی آزادی اب تک دی ہوئی تھی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے مدارس ہیں مساجد ہیں دین کی تعلیم دی جاتی ہے حدیث پڑھائی جاتی ہے تفسیر پڑھائی جاتی ہے مسجدوں کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے اور لکھا ہوا خطبہ نہیں ہوتا باہر ملکوں میں تو لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور اس کو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کر سکتے یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا عنوان جنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں تو مدارس کا کھلا ہونا یا مساجد کا کھلا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اب کفر کو یہ ہماری دینی آزادی اچھی نہیں لگتی چنانچہ وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ان کے مساجد اور مدارس کو بند کروائے ہیں وائرس تو پہلے بھی دنیا میں پھیلتی تھی لیکن اس دفعہ انہوں نے اس وائرس کو ایسے کر کے پھیلا دیا کہ جی بند کرو بند کرو لوگ ہی کٹھے نہ ہو لوگ ہی کٹھے نہ ہو بھئی کرو نا تم اپنے شین میں گھر بند کرو نہیں اصل میں تو انہوں نے آنا تھا مسجدوں پہ تو آہستہ آہستہ اس کو لے کے آئے کہ جی اب پانچ بندے اس سے زیادہ مسجد میں کٹھے نہیں ہو سکتے اب چونکہ وقتی چیز ہے اور ایک بیماری کا بھی معاملہ ہے تو علماء نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم اس کی بابندی کریں گے مگر یہ ہے لمحہ فکریہ ہمارے لئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن مسلمان مساجد میں آنا ہی بند کر لیں مسجدوں سے تو اللہ کی مدد آنے کی اور یہ بیماریاں دور ہونی تھی اگر مسجدیں ہی بند کر دی گئیں تو بیماریاں خدم کہا ہوں گے بیماریاں اور عذاب تو اور اوپر نازل آئے گا